بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسکرانے کا عمل فوری طور پر ڈپریشن اور پرشانی کو بلا کر آپ کو ہلکہ پلکہ کر سکتا ہے اور اب ماہرین نے قدرشتہ نصف صدی کے ڈیٹا کو پرکتے ہوئے اس کا اعلان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف مسکرانے کا عمل آپ کو ایک ہاتھ تکر خوش کر کے آپ کی تلقی اور پرشانی کو دور کر سکتا ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا پڑھنے زور دبا دیں اس تحقیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے تھا کہ چہرے کے تاثرات کسی طرح اس کسی انسان کی اندرونی کیفیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ تحقیق ٹیکساس ایڈ اینڈ ڈی ایم یونیورسٹی کے ماہرین نے کی ہے اس تحقیق سے ایک اہم سوال کا جواب ملا ہے کہ کیا ہمارے بیرونی جسم اور اندرونی احساسات کے درمیان اور دنیا سے ہمارے رویے کو تبدیل کر سکتے ہیں اس سوال کا جواب کی تلاش میں جامعہ کے پروفیسر ہیڈر لینجن نے برپور تحقیق کی ماہرین نفسیات وجہتہ سو برس سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ چہرے پر مسکرات سجانے سے اندرونی احساسات بدر جائیں سال دوہزار سولہ میں سائنس دانوں کے سترہ گروہوں نے این انہی تجربات کو دھرائیا کہ آیا چہرے کے تاثرات لیکن انہیں اس میں شدید ناکامی ہوئی یعنی مسکرانے سے موڈ بہتر نہ ہونا تھا سو نہیں ہوا اب ٹیکسٹاس یونیورسٹی کے ماہرین نے ایک شماریاتی طریقہ میٹا انالیسس استعمال کیا ہے جس میں یارہ ہزار افراد پر کیے گئے ایک سو اٹھتیس جربات کا جائزہ لیا گیا ہے اس جربے سے معلوم ہوا ہے کہ چہرے کے تاثرات بدلنے سے اندرونی احساسات بدلتے تو ہیں لیکن یہ عمل بہت کم اور معمولی انداز میں ہوتا ہے مثلا مسکرانے سے لوگوں کا دل خلقہ ہونا ہے اگرچہ ماہرین نے اس پر مزید تحقیق کے ضرورت پر زور دیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ پریشانی اور اداسی میں صرف ہونٹوں کو مسکرار کے انداز میں کھینچنے سے آپ کی اندرونی اداسی کچھ دور ہو سکتی ہے اگر ایسا ہے تو اسی وقت کیوں نہ مسکرائے جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں جس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مصول ہو جائے گی